بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگی دوست لکب کی وجہ آپ رحمت اللہ علیہ کا لکب جنگی دوست اس لئے ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ خالستن اللہ عز و جل کی رضا کے لئے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائی زمانہ تھے نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے رکنے کے لئے مشہور تھے اس معاملہ میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے چنانچہ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کی بھٹی نیائی تھی احتیاط سے سروں پر اٹھائی جا رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آگئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا آپ رحمت اللہ علیہ کے ریب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مرنے کی جرات نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو اُبھارا تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو فوراں میری دربار میں پیش کرو چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے خلیفہ اُس وقت گیز و گزب سے کرسی پر بیٹھا تھا خلیفہ نے للکار کر کہا آپ کون تھے جنہوں نے میری ملازمین کی محنت کو رائے گاں کر دیا حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے مصطب مقرر کیے گئے ہیں حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے ریبدار لیجے میں جواب دیا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو آپ رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رکت تاری ہو گئی کہ تربزانوں ہو گیا یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا حضور وعالی امر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور اخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کے خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا علی جا آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عوضہ پر مامور ہیں حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا جب میں حق طالع کے طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے کھلک کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے